لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی شہر میں 244 نئے کرونا مریض سامنے آئے صبح بھر میں کرونا کے 332 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں کرونا پھیلاو کی شرعہ 10.4 فیصد ریکار شہر میں پولیو کے ماحولیاتی نمونے ایک بار پھر مصبت آگئے شہر کے مختلف علاقوں سے پانچ ماحولیاتی نمونے لیے گئے ملتان روڈ کے سیوریس سے لیے گئے نمونے سے پولیو وائرس مصبت آیا سی ای او ہیلتھ لاہور کہتے ہیں دیگر صبحوں سے آئے بچوں سے ماحولیاتی نمونے مصبت نکلے انصداد پولیو مہم اب 22 اگست سے شروع ہوگی ملتان روڈ کے علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی نظیر چوہان سمیت دیگر کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمے کا معاملہ نظیر چوہان سمیت آٹھ ملزمان نے زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا پھانا چونگ پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درش کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی درخواست گزار کا موقع گزشتہ ماہ سیف سیٹیز ایتھارٹی کو تیس لاکھ ہکتیس ہزار سات سو بتیس کالز موصول ہوئی دو لاکھ دس ہزار سینتیس کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی موصول شدہ کالز میں سے اٹھارہ لاکھ سولہ ہزار پانچ سو سے زائد کالز غیر متعلقہ تھی پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کا کالز ریکارڈ جاری کر دیا اشرا محورم الحرام کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان پر عمل درامت لاہور میں چار سو ساٹھ جلوس تین ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مجالس کا انقاد جلوسوں کے سیکیورٹی پر سات ہزار سات سو تین تالیس افسران اور اہلکار تائنات ہیں ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ مجالس کے سیکیورٹی پر بیس ہزار سات سو اٹھاسی آفیسرز اور اہلکار دیوٹی پر معمور ہیں ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کو بروقت پہنچانے میں ناکام کراچھ اور کوئیٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار پر اکرم ایکسپریس سات گھنٹے دس منٹ لیٹ خیبر میل ایکسپریس چھ گھنٹے دس منٹ تاخیر کا شکار برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری مرخی کا گوشت آٹھ روپے فی کلو سستہ ہو گیا اور مونسون رنگ جمانے لگا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جوہر ٹاؤن دروغہ والا ہربنسپورا کے علاقوں میں بادل خوب برسے مغلپورا علام اقبال روڈ اور ملہی کا علاقوں میں بھی بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوہویس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے موسیقی